اسلام علیکم ناظرین الارڈ نیوز کی سکرین سے میں ہوں یاسر ممتاز اور ایوان گن شکر کے سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روجہ والی ناظرین بہاول نگر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے آج کا ہمارا سفر جو ہے وہ بہاول گر سے شروع ہوگا اور مچنہ باد پر اختیام پذیر ہوگا اور یہ تمام ہسٹری سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں پیر شاہد علی چستی ایڈوکیٹ جو کسی طرف کے محتاج نہیں مہر قانون دان ہیں سینئر ممبر ہیں بہاول نگر ڈسٹرک بار کے صحافی ہیں کالومیسٹ ہیں اور ان کا اپنا اخبار نکلتا ہے تو ناظرین آج ہم بہاول گر کی ہسٹری کے لیے پیر شاہد علی چشتی کی جانب جاتے ہیں جی شاہد صاحب یاسر ممتاز صاحب یہ ریاست بہاول پور جب اس کا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی قسطوں میں بتایا کہ ریاست بہاول پور کی جو جاگیر ہے یہ مخدوم سبانگ جو اچ شریف کہنا ان کے یہ مرید تھے یہ اپنے اباسی حضرات جو دعوت پوترے جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ویسے دعوت پوترے ہیں وہ دعوت پوترگان جو تو وہ انہوں نے یہ ان کی سفارش پہ یہ ان کو یہ نا لیاقت پور کی جو جاگیر ہے یہ پہلات ہوئی تو بعد میں انہوں نے جب ملتان والوں کتاب داری کی مغل سلطنت کی تو وہ انہوں نے اس کو جو ریاست شہر فرید بھی ان کے حوالے کر دی اور یوں یہ جو مشرقی علاقہ تھا یہ اس میں ان گراست بہاول پور کے انڈر میں آ گیا تو ریاست بہاول پور کی چونکہ یہ شروع شروع میں تو وہ ظاہر ہے کہ نارمل سی ایک ریاست تھی آہستہ آہستہ جب انہوں نے بیکنیر کا کچھ علاقہ جو ہمارا چولستان کا ایریا ہے اور جو ریاست جو ہے نا جیس المیر کا علاقہ یہ جو زیزمان کا اور آگلا علاقہ رہیم یارخان کے کوئی نیچلا ایریا جو ہے جو وہ بھی چولستان کا حصہ ہے تو اس پٹی کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا وہاں پہ وہ انہوں نے ہمارے جو تین چار جو پہلے نواب صاحبان آئے انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا اور وہ حرون آباد کا اور یہ فورٹ آباس کی جو ہماری اس میں تحصیل نہیں ہیں یہ اس میں شامل ہو گئی تو ریاست بہاول پور نے اپنے یہاں پہ جو نظام قائم کیا اس وقت اس کو جو زلے تھے ان کو یہ زلہ نہیں کہتے تھے کارداری کہتے تھے تو بعد میں انہوں نے ایک پھر اور سسٹم لائے اس میں ان کو نظامت کہنے لگ گیا تو یہ جو ریاست تھی اس کے اس وقت بھی اس کے تین ہی زلے تھے ایک خانپور کی مطلب کارداری تھی ایک بہاول پور کی کارداری تھی اور تیسری جو تھی یہ بہاول گڑ کی کارداری تھی بہاول گڑ جو ہے وہ مینچ نواز سے تھوڑا سا آگے میں کلوڑ گنج کی طرف جائیں تو راستے میں وہ آتا ہے وہ ایک موزہ ہے بقیدہ وہاں پہ ہمارے ایڈوکیٹ ہیں آج کل قاضی اسلام صاحب وہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ نواب بہاول پور نے جنہوں نے وہ گاما بی بی سے شادی کی وہ گتو کا فیملی ہیں وٹو فیملی ہیں وہاں پر تو وہ ان کی وہ خاتون تھی وہ ایک مقدمے کے سسلے میں قید ہوئیں تو وہ جس وقت وہ قید ہوئیں تو وہ چونکہ یہاں پہ تو کوئی سسٹم نہیں تھا جنہا جیل تھی تو انہوں نے ان کو وہاں پہ بھیج دیا اپنا بہاول پور سینٹرل جیل میں اس وقت جو تھی آج جو سینٹرل جیل کراتی ہے وہ اس وقت نواز صاحب کی جیل تھی تو اس میں گئے تو نواز صاحب اس جیل کے دورے پہ گئے نا تو وہ انہوں نے سارے جو وہاں پہ جو سپرڈینٹ جیل تھے یا جیل کے جو حکام تھے تو انہوں نے نواز صاحب سے یہ کہا کہ جی ٹھیک وہ قیدیوں سے کہ جی نواز صاحب آ رہے ہیں آپ نے ان کو سلام کرنا ہے تو نواز صاحب نے وہ گاما گدو کی وہ افساری وہ جو جیل کے سپرڈینٹ افیسر تھے تو انہوں نے وہ گاما سے بھی کہا کہ نواز صاحب نے آپ کی بیرک بھی چیک کرنی ہے یہاں سے گزریں گے آپ نے سلام کرنا ہے تو اس بی بی نے وہ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہی تھی وہ اس نے کہا کہ یہ نواب کون ہوتا ہے میں اس کے احس اقبال کے لئے اٹھوں میرے سامنے تو دو جانوں کا سردار ہے یہ قرآن مجید پڑھا ہے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا الہمی کلام ہے جو پاک کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے ناظر فرمایا نواب صاحب تو یہ چھوٹی سی ریاست کے نواب ہیں یہ اس کی کیا اہمیت ہے اس کے سامنے یہ بات نواب صاحب تک بھی پہنچ گئی نواب صاحب کو اس کی بہادری کا علم ہوا نواب صاحب نے اس کو پوچھا دیکھا اس کو تو نواب صاحب بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا بڑی دلیر خاتون ہے اس کے چونکہ وہ بھائی وغیرہ تو فرار ہو گئے تھے وہ وہاں پر گرفتار تھی تو نواب صاحب نے وہ مانے کہا جو سوری گدو کا فیملی کو ان کا پہ جا کہ جناب یہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں ظاہر اس سے جو اولاد ہوگی میری وہ بڑے دلیر ہوگی تو وہ پھر اس طرح سے وہ گدو کا فیملی نے یہاں پہ رشتہ دیا نواب صاحب کو اور وہ ہماری بیاست بہاولپور کی مشرقی علاقے سے وہ جو پہلی ایک ہی خاتون ہے جو وہ ملکہ بنی وہاں پہ نواب بہاولپور کی تو اس عرصے میں نواب صاحب کو اور ضرورت محسوس ہوئی چونکہ ان کا سسرال بن گیا منچناباد کا جو ہمارا یہ باولگر کا علاقہ ہے تو نواب صاحب نے وہاں پہ آنا وہ کئی کئی مہینے یہاں پہ ٹھہرتے تھے آتے جاتے رہتے تھے یہاں پہ بار بار ان کے دورے ہوئے تو یہ جو سڑک کا یہاں پہ عام دور افتوئی ہے جو تھلے منی جس کو ہم آج تھل کہتے ہیں یہاں پہ یہ بقیدہ چونکہ نواب صاحب یہاں پہ رہتے تھے تو سارے وہاں پہ باولپور سے جو آرڈر تھے وہ نواب صاحب کے پاس سرکاری دستا وزاعت فائلیں نواب صاحب کے پاس آتی تھی تو نواب صاحب ان کو سائن کرتے تھے سائن کرنے کے بعد وہ جو کاسیت تھے کارندے تھے وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے ان کا انہوں نے ایک سسٹم منایا ہوا تھا کہ وہ راستے میں جگہ جگہ ہر بارہ چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر پانچھے کلومیٹر جو کہہ لیں یا بارہ چودہ کلومیٹر کہہ رہے ہیں اب آنچھے میلیں تو وہ پانچھے میلوں کے فاصلے پر انہوں نے یہ ایک ٹھل بنا دی ایک تو اس ٹھل کا یہ تھا کہ وہ نواب صاحب اور ان کے جو کارندے تھے سرکاری جب وہ ریاستہ کا دورہ کرنے آتے تھے تو وہ یہاں پہ گنجان علاقہ تو تھا نہیں یہ سارا غیر آباد تھا جنگل تھا تو وہ یہاں پہ آکے ٹھہرتے تھے اور وہ تھا کہ وہ جو دوسرے جہاں پہ جانور شانور ہیں یہاں پہ جو خطرناک ہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچاس کے دوسرے وہ یہ تھا کہ یہاں پہ بقیدہ وہ کارندے کھڑے ہوتے تھے ڈاک کے تو وہ وہاں سے بہاولگر سے جیسے ہی نواب سب کو آرڈر دیتے تھے تو وہ آرڈر کو بہاولگر سے لے کے بہاول پور تک یہ جگہ جگہ یہ ٹھل کے رام سے اس کو ہم کہتے ہیں ایک بڑا انچا وہ چبوترا ٹائپ ہے مٹی کا بڑا دھیر ہے اس پہ وہ ان کو اس میں آپ کو تصویر بھی ہم دیکھائیں کہ یہ ٹھل کے آئے تو وہ اس پہ وہ کارندے کھڑے ہوتے تھے تو وہ آگے سے لفافہ لے لیتے تھے وہ سیل بند ہوتا تھا نواب صاحب کا وہ آگے جا کے ریاست بہاول پور کی جو اپنا مشین دی تھی یا سرکاری بیوروکریسی اور دوسری افیسر تھے تو وہ ان تک یہ وزیروں تک یہ پہنچا ہی جاتی تھی ڈاک تو وہ نواب صاحب یہاں پہ چونکہ کبھی تھوڑا سرک ٹھہرتے کبھی جب جو بھی ان کا دل ہوتا تھا تو بہاول گھر میں نواب صاحب نے ایک جہاں پہ محل بنوایا اس محل میں کافی سارے انہوں نے کمرے ایوان بنایا بقیدہ اس کے ساتھ انہوں نے باغیچہ بنوایا وہ کافی کوئی بارہ چودہ اکر کا یہاں پہ باغ ہے اس پہ شاید اب بھی تھوڑے سے حسار ہوں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو اس کے بقیدہ حسار تھے پھر یہاں پہ انہوں نے بقیدہ سیکیورٹی کے لیے بھی انہوں نے نواب صاحب نے اپنے جو ان کے لوگ ٹھہرتے تھے تو ان کے لیے بھی انہوں نے بڑے وہاں پہ مکان شکان بنائے تو اس طوالے سے بہاول گھر کو ایک تاریخی بہاول نگر کیا جب بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں ریاست بہاول پور کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہاول گھر کو قلیدی کردار ہے کہ ریاست بہاول پور کا جو آغاز ہے اس علاقے میں وہ بہاول گھر کے کارداری کے حوالے سے ہو گوا اس وقت یہ بہاول گھر کارداری تھی یہ بڑی لمبی چھوڑی تھی یہ فازل کا سے اورے تک یہ فازل کا جو ہے یہ وہاں سے یہ شروع تھی تھی اور یہ تقریباً یہ بیکہ نیر کا جو انہوں نے نواب صاحب نے یہ فورڈ عباس کو پھولڑا کہتے تھے تھے فورڈ عباس کو تو وہ پھولڑا کا جو قلعہ تھا اس وقت تک یہ یا وہاں تک یہ بلکہ کیا یہ زمان تک نہیں تھی یا کہ سردیں یا کہ ملتی تھی وہاں تک یہ کارداری تھی آگے جو بہاول پور کی کارداری آ جاتی تھی پھر آگے رہیم یار خان نہیں تھا اس وقت رہیم یار خان کا نام نشہرہ تھا اس وقت تو وہ وہاں پہ ان کی خان پور کی یہ کارداری تھی وہ یہ تین کارداریاں تھی وہ بہاول گھر جو ہے اس حوالے سے وہ نواب صاحب کا جب ظاہر ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا اگلے نواب ہے تو ان کی کہا یا انٹرسٹ ختم ہو گی گاما گدو کی کہا نواب صاحب سے ایک بچہ پیدا ہوا نواب صاحب نے اس کا نام رہیم یار خان رکھا تھا یہ جو آج رہیم یار خان کہتے ہیں نا شہر ہے جو زلہ ہے رہیم یار خان کی اثر کا بڑا پروڈکٹیو ایریہ ہے بڑا معاملہ بڑا پروگریسیو ایریہ ہے تو وہ رہیم یار خان کا نام نشہرہ سے انہوں نے اسی بچے کے نام پہ رہیم یار خان رکھا لیکن یہ ہوا یہ کہ نواب صاحب نے جو نواب صاحب کا جہاں پہ ان کی فیملی عبادسی فیملی ٹھہرتی تھی تو خود تو ان کا ظاہر ہے یہ سارا کپٹل تو یہ بھاولپور تھا لیکن یہ نواب صاحب کی جو اپنی جو ہوم جو ان کا لینڈ تھا یا ان کا جو اپنے محلات بغیرہ تھے وہ وہاں پہ وہ ان کے وہ نیرا نواب تو وہاں تو انہوں نے یہ سازش کی جو اباسی خاندان تھا جو نواب خاندان تھا انہوں نے سوچا کہ اگر اس بچے کو یہ کل کو بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس نے تو آکے دیاست بھاولپور کا نواب بن جانا ہے تو یہ ساری جو حکومت ہے یہ ساری جو ہے یہ تو ساری مشرق میں منچناباد اور بھاولگر میں اور یہ بھاولنگر والے ایریے میں شفت ہو جانی ہے یہ ہمارا تو اس پہ اثر کم ہو جانا ہے اس میں بھٹو فیملی شامل ہو جائے گی یہ دوسری فیملیز ہیں ظاہر ہے انہوں نے ان کو پریارٹی دینی ہے تو انہوں نے یہ سازش یہ کی کہ وہ جو ملکہ گاما بی بی تھی ہماری یہاں پہ ساری گتو کا فیملی کی تو وہ ان کے جو ان کو بچے کو انہوں نے یہ کیا کہ سازش کے تحت وہ جو نکرانیوں سے ہوتی ہیں ملکہ کی وہ ان کو نکرچہ کریں ان سے انہوں نے سازش کی اباسیوں نے وہ ان کو پیسے پسے دیئے اور پیسے دے کے وہ چار سال کا بچہ تھا تو اس کو وہ بارود خانے میں لے کے چلے گیا ڈیرہ نواب کے تو وہاں پہ انہوں نے بارود خانے کو آگ لگا دی وہ بچے کو اندر رکھ دیا تو وہ آگ بڑھ کی اس میں جو بیگم صاحبہ کا وہ بچہ تھا جو نواب صاحب کا بیٹا رہیم یار خان تھا جس نے آگے جا کے بڑھنا تھا اور ہمارے علاقے کی وہ اس نے چناخت بھی بڑھنا تھا ہمارے علاقے کو اس نے ترقی بھی دینی تھی آج ہم جب باولپور کی کتابیں پڑھتے ہیں باولپور کی تاریخ کو کھوجتے ہیں باولپور کے ہم حوالہ جات نکالتے ہیں نا تو اس میں باولنگر تو کجا اس میں منچن آباد اور جو باولگر کی بھی ایسے لائنیں ملتی ہیں آپ کو آپ ایک ڈائی سو تین صفحے کی سو صفحے کی کتاب آپ کسی محقق کی پڑھیں اس میں کئی باولنگر کا نام نہیں ہے کوفورٹ آباز کا ایسے لائنیں اشارے ملتے ہیں کہ یہ بھی کوئی علاقہ ہوگا شاید یہاں پہ نواب صاحب اس کی بیسک ہماری پسماندگی کی اور اس کے زبو خالی کی وجہ یہی رہی کہ یہاں سے تو کوئی نواب صاحب کہ یہاں چند کرسی نشین تھے کچھ چشتی سوان تھے وہ زیلدار بھی تھے کوئی انہوں نے نووٹو سوان بنا دیئے کوئی انہوں نے دوسرا یہ جو یہ سوان لالے کا فیملی کے بنا دیئے بعد میں جب یہ حکومت تو جا کے انگریزوں کے نہیں آکے یہ انیس سو ہمیں تقریباً پچاس چالیس میں جب یہ اصلاحات ہوئیں تو انہوں نے وزارتیں ان کو دیں یہ عبدستار لالے کا صاحب کے جو والد ہیں میاں فتح محمد لالے کا صاحب یہ آکے زراعت کے منسٹر دو مرتبہ رہے یہ ہمارے یہاں پہ راو صاحب تھے حارون آباد میں راو فضل الرحمان صاحب وہ یہاں پہ وہ منسٹر بنے ہیں تو یہ ان کو وزارتیں دیں یعنی سے یہ ہمارے راو صاحب ہیں یہ راو جو عجاز صاحب ہیں ہمارے ایڈووکیٹ ان کے والد تھے یہ رسالدار عبدالعزیز وہ ایم پی بنے پیر محمد اپنے پیر محمد یار زیلدار ہمارے چشتی صاحب محمد آباد کے وہ دو مرتبہ محمد علی یہاں پہ زیلدار بنے شاہ صاحبان جو ہمارے تھے یہ ٹوبہ کلندر شاہ والے یہ بقیدہ کرسی نشین تھے ہمارے پیر گلاب لی چشتی صاحب کرسی نشین تھے یہ لکھویرہ صاحبان کرسی نشین تھے یہ نواب اپنے ہمارے جو صاحب زیادہ صاحبان ہیں چشتیاں شریف کے یہ جو بھی سجادہ نشین ہوتا تھا وہ بقیدہ بڑی اس کو تقریم دی جاتی تھی تو ان کی عزت وہ کرتے تھے نواب باولپور بھی ان کو بقیدہ انہوں نے درباری کرسی نشین بنایا ہوا تھا ایسے ہی ہمارے جو صاحبان ہیں لیکن یہ کچھ چند ایک چیتا چیتا لوگ تھے کوئی آٹھ دس پندرہ کہہ لیں وہ وہاں پہ کرسی نشین تھے ان کی اپروچ تھی باقی لوگ تو عام لوگ تو بچارہ نواب صاحب کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے آپ نے ایک بڑا احمد ندیم قاسمی کا میں ایک ہلکا سا مجھے ایک واقعہ یاد آگیا احمد ندیم قاسمی صاحب یہاں پر اس وقت یہ صادق پبلک سکول بنا تو وہ یہاں پر پڑھنے آئے ایسی کالج تھا تو ایسی کالج میں انہوں نے داخلہ لیا اب ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باولپور کے سرائیکی بیلٹ ہے وہ تو شمالی پنجاب کے رنے والے تھے تو وہ یہاں پہ آئے بڑے ہمارے افثان نگار اردو عدب کے ہیں تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں جناب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دوست وہ بگیاں گزریں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ہے کون نہیں ہم آرام سے اپنی گپوں شپوں میں پھرتے رہے سراک پہ چلتے رہے تو انہوں نے کہا دوسرے دن جناب کالج کے جو ہمارے تھے ایسی کالج باولپور کے پرنسپل ان کو نوٹس آگیا ان کے پاس نوٹس آگیا انہوں نے ہمیں بلایا کہ بھئی آپ جو فلان فلان لڑکے ہیں تو آپ نے نواب صاحب کی بگی گزری ہے نواب صاحب کو سلام کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کی یہ بگی پھر نواب صاحب تھے ان کو سلام کرنا تھا تو اس وقت جو ہر ریاست کا باشندہ تھا اس کے لئے یہ فرض تھا جب نواب صاحب کی بگی گزرتی تھی اور جو ہمارے جو امال تھے جو سرکاری ہمارے وزارات تھے یہ آفیسرز تھے یہ ڈیپٹی کمیشنرز وغیرہ وہ ان کو صاحب بادر ایک تو لوگ کہتے تھے دوسرا یہ ان کا بڑا یہاں پہ بڑا روپ دب دبا ہوتا تھا تو یہ لوگ ان کو سلام کرتے تھے تو جو سلام نہیں کرتا تھا اس کی اگلے دن پولیس پہنچ جاتی تھی ان کے پاس کہ بھئی آپ نے فلان وزیر صاحب گزریں آپ نے ان کو سلام کیوں نہیں کیا نواب صاحب گزریں ان کو آپ نے جناب جتنی دیر نواب کی بگی غائب نہیں ہوتی تھی اتنی دیر تک وہ لوگ سڑک پہ کھڑے رہتے تھے تو یہ ریاست بابلپور کا مطلب یہ اپنا ایک اٹھ ماسفیر تھا ہمارے جو نواب صاحبان تھے یہ بڑے نیک اور انتہائی شفیق اور میں اگلی قسطوں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا مذہبی لگاؤ کتنا تھا وہ کس قدر انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی جدوجہد کی آج بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو یہ علاقے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے بھی اور مسلمانوں کے جو انڈو پاک کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے نواب صاحب کی طرف سے بھی اور ہمارے لیاست کے لوگوں نے بھی بڑا ذکر کیا لیکن پاکستان مومنٹ میں ہمارا کوئی نام نہیں ہے ہمیں تو صرف وہ اتنا کہتے ہیں کہ جی تسوٹ ریاستی لوگ ہو پھر ہم ریاستی ہیں ہماری قربانی ہیں ریاست میں اب جس وقت پاکستان منع ہے چھے لاکھ مہاجرین جو ہیں ریاست بھاولپور نے قبول کی ہیں اور نواب صاحب نے ان کو یہاں پر زمینی الارٹ کی ہیں آج بھی آپ دیکھیں ایک فیملی جو ہے وہ ٹوپا ٹیکسنگ میں رہتی ہے ایک ڈانہ والے میں رہتی ہے ایک فیصل آباد میں رہتی ہے ایک فیملی جو آرائی ہیں وہاں پہ جٹ ہیں یہ لوگ جو جب نواب صاحب کا انتقال ہو گیا نواب بھاولپور کا جن کی وہ گاما گدوکی سے شادی ہوئی تھی بی بی گاما سے وہ ہمارے علاقے کی بڑی نیک عورت تھی قاتون تھی وہ ملکہ بنی تو ظاہر ہے جب وہ ملکہ بنی تو انہوں نے ہمارے اس علاقے کو بھی بڑا پروان چڑھایا یہاں سے بڑے سارے لوگوں کو انہوں نے مرات لے کر دی جب یہاں ایک طرح کا یہ بھاولپور کا جب نواب صاحب اور وہ بیگم صاحبہ یہاں آتی تھی ملکہ صاحبہ تو یہ کیپیٹل یہاں پر شفٹ ہو جاتا تھا تو اس حوالے سے یہاں کے لوگوں کو کافی سارا فائدہ ہوا اور یہ بہاولگر کا جو ہے لیکن بعد میں جب اٹھارہ سو یہ چیہ سٹھ میں یہاں پر انگریز آئے ریجنس کی کانسل قائم ہوئی تو انہوں نے دوبارہ بھائی سارا کام بہاولپور میں ہوتا تھا وہاں پہ وہ سرائکی لوگ تھے یا انگریزوں کے اپس میں وہ ان کو بڑے بڑے جاگیردار تھے رہیمی آر خان کے بہاولپور کے بڑی جو سرائکی بیلٹ ہے ان کا آج بھی اثر ہے آپ یہاں سے ہم دسٹرک بارکم الیکشن لڑتے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ باولنگر سے ہم نکلتے ہیں تو حاصل پور جاتے ہیں تو وہاں سے ہمارا جو الیکشن ہے دسٹرک بارکم وقلہ کا تو وہ جو ہے پنجاب بارکم تو اس میں لوکل اور نان لوکل کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے آگے ساری وہاں پہ نان لوکل اور لوکل کی ہوتی ہے بات تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ باول گیڑ کو انہوں نے پھر یہ ختم کر دیا اور انہوں نے یہاں پہ ہمارے ایک تھے جو کہ یوں کہہ لیں کہ مطلب ڈپٹی کمیشنر اس دور کے یہ ان کو کاردار کہا جاتا تھا تو وہ انگریزوں کے دور میں مراد شاہ صاحب تھے یہاں پر تو وہ مراد شاہ صاحب کو اس علاقے کا انہوں نے بقیادہ کاردار بنایا تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کرنل وہ میجر سوری وہ کیپٹن سی سی منچن تھے وہ بعد میں کرنل میجر ہوئے یہیں پہ اسی ریاست کے سپرڈینٹ ہوئے تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک تجویز دی اٹھارہ سو چھہ سٹھ میں کہ یہاں پہ یہ باول گڑا ہے یہ دور در آ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پہ ایک نیا ایک بڑا خوبصورت سا شہر بنانا چاہیے جو ویسٹرن ٹائپ ہو اور اس کا نام جو ہے وہ اس کا نا وہ منچن آباد ہم جنرل اپنے سی سی منچن کے نام پہ ہم منچن آباد رکھیں گے تو وہ تجویز منظور ہو گئی تو وہ جب تجویز منظور ہو گئی تو یہ اٹھارہ سو ستہ سر سے لے کے اٹھارہ سو ستر تک یہ تین چار سالوں میں بہاول گر کا جو سارا وہاں پہ جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے منچن آباد میں تبدیل کیا اور منچن آباد شہر کا وہ سارا بنایا انہوں نے سسٹم تو یہ پھر یہ منچن آباد جو ہے وہ انہوں نے بہاول گر جو تھا اس کو زلہ کارداری جو تھی بعد میں وہ نظامت بھی نظامت کو انہوں نے ختم کر دیا اور یہ نظامت جو ہے وہ بقیادہ منچن آباد کے نام سے قائم ہوئی اس میں آگیا میں آپ کو بتاؤں گا اگلی قسط میں کہ یہ کیسے منچن آباد کو انہوں نے بنایا منچن آباد کی یہ جو محکمہ مال کی انہوں نے تقسیم کیسے کی اس میں انہوں نے کتنی پیشکاریاں بنائیں سب تحصیلیں جن کو ہم کہتے ہیں یایسے آج بہاول نگر زلے کی یہ ہم نے اڑوں گا بوں گا سب تحصیل ہے ایک ہمارے ڈارہ والا سب تحصیل ہے ایک منڈی صادق گنج ہے تو یہ میں اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ زلہ منچن آباد کیسے بنا اور اس کی کیا ساخت اور کیا تھی شکریہ جی شاہد علی چشتی نے آج ہمیں بہاول گرڈ اور منچن آباد اور اس پورے جو ہمارے اس خطے کی تاریخ سے اگاہ کیا یہ آج ہماری تیسری قسط ہے ہم چوتھی قسط میں آپ کے پاس منچن آباد اور کچھ اور ایریوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ناظرین ہمارے اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیں لائک کریں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے و السلام